بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ رجب کا وزیفہ اسلام علیکم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور فرمایا جس نے خلوص اور اخلاص کے ساتھ تا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں دعفل ہو گیا اور جس نے رجب شریف میں ایک دن کا روزہ رکھا صرف رب زلجلال کی رضا حاصل کرنے کے لئے تو وہ جنت میں داخل ہو گیا ناظرین رجب المرجب کا پورا مہینہ برکتِ رحمتِ رزقِ خوشحالی سکون اور بے حد خیز لے کر آتا ہے مگر اتنی رحمتوں بھرے مہینے میں بھی بہت سے انسان اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرتے ہیں اور دنیاوی کاموں میں بلچے رہتے ہیں اسی لئے اپنی دعاوں کی قبولیت نہیں کروا پاتے ہیں لہٰذا آج کی ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ماہِ رجب کی برکات سے ہر انسان فائدہ اٹھائے اور اسی لئے ہم آپ کو رجب کا بہت ہی آسان مقتوں میں پڑھا جانے والا وزیفہ بتا رہی ہیں جس کے لئے آپ کو بقاعدہ وقت نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ یہ وزیفہ آپ اپنے روزمرہ کے گام سر انجام دیکھتے ہوئے بہت ہی آسانی سے کر سکتی ہیں اتھا کہ آپ کہیں سفر میں بھی ہوں تو پھر بھی یہ وزیفہ کرنا آپ کے لئے بہت آسان ہے وزیفہ یہ ہے رجب المرجب میں روزانہ سارے دن میں کسی بھی وقت آپ لا الہ الا اللہ کم از کم 165 مرتبہ اول و آخر 11 بار دعوت پاک کے ہمراہیوں تلاوت کریں کہ آپ کی نیت خالص تن سابقہ بنہم کی مغفرت اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو اور ناظرین اس نیت کے ساتھ اگر آپ رجب المرجب کے اس برکتوں والے مہینے میں یہ وزیفہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین کریں کہ اللہ کی ذات آپ سے راضی ہو کر آپ کے دل کی ہر جائز دعا کو بھی قبول کرمائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارد کے مطابق آپ کو جنت بھی عطا ہوگی انشاءاللہ ناظرین ماہ رجب کے اس وزیفے کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک روزہ بھی حالستان اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لئے رکھیں ہمارا ایمان ہے کہ آپ ماہ رجب میں ہی اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو ماہ رجب میں ٹھے ہو خوشیاں دست اور دل کا سکون عطا فرمائیں آمین سلمان ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل بلیک میجک پروٹیکشن پروٹیکشن پروٹی کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک باعث آنے پہنے سکیں شکریہ اللہ حافظ